بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین سمہ آمین تو ویورس آج میں آپ کے لئے بہت ہی مجرب عمل کائی پلٹ عمل لے کر آئی ہوں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے جس طرح کی بھی دشواری مشکل کوئی کام ایسا جو نہ حل ہوتا ہو کوئی ایسا مسئلہ جو نہ حل ہوتا ہو کوئی ایسا رکا ہوا کام جو نہیں ہوتا ہو یا کوئی پریشانی یا رزق میں تنگی یا شادی میں رکاوٹ یا مقدمہ یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ ہو یا روزی رزق کی بندش ہو یا بیماری ہو بے اولادی ہو کسی قسم کا بھی کوئی رکا ہوا کام یا کوئی مسئلہ انشاءاللہ حالی عزیز اس عمل کی برکت سے ضرور بل ضرور حل ہوگا اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ نادے علی کا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ ایسی یہ ہستی کا ازمایا ہوا عمل ہے کہ آپ ایک مرتبہ کریں انشاءاللہ جو زبان سے جو اپنے موں سے نکالیں گے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا جو دل میں سوچیں گے وہ پورا ہوگا اس کے لئے شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور رزق حلال استعمال کیا جائے درود پاک کی کسرت ہونی چاہیے کیونکہ یہ نادے علی ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوئی جب لشکر اسلام پر شکست کے آثار ظاہر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی پریشان حالی دیکھ کر مغمون ہونے لگے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ کلمات یعنی نادے علی تشریف لے کر آئے اور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھا تین مرتبہ پورے نہ ہوئے تھے کہ شیرِ خدا حاضر ہوئے اور لشکرِ کفار پر عقاب کی طرح جھپتے چند ہی سائت میں کچھ قتل ہوئے اور باقی فرار ہو گئے اس فتح میں بہت ہی مالِ غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا گویا نادے علی شریف ایسے دشوار اور مشکل مواقع پر تیر بھی حد دعا ثابت ہوئی ہے ہر مہم میں چالیس بار بعد نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ ضرور پڑھیں دو رکعہ نماز نفل صلات الحاجات کی نیجت سے پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد چوالیس مرتبہ یعنی کہ فوٹی فور مرتبہ نادے علی کا ورد کریں اس کے بعد دعا کریں اور اس بات پر توجہ دیں کہ جتنی دیر یہ وظیفہ پڑھیں تنہائی میں پڑھیں اور مکمل طور پر توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو اور یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے اللہ کی مدد آ رہی ہے اور میرا یہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مشکل درپیش ہو تو ہر روز اسے اکتالیس بار پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد بڑی سے بڑی مشکل آسان ہوگی اور کسی مقصد کے خاص مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہر روز چھاسٹھ مرتبہ اسے پڑھیں بہت جلد منزل مقصود کو پہنچیں گے اور ایک بات اور یاد رکھئے کہ اس کو روزانہ پڑھنے والا انسان یہ مت سوچے کہ میں روزانہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بشرت یہ کہ جو میں نے شرائط شروع میں رکھی ہے نماز کی پابندی درود پاک کا ویرد اور تھوڑا بہت صدقہ بھی دیتے رہیں اور پھر اس کو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ پڑھنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی ہستی آپ کی ذات ایسی ہو جائے گی کہ گویا آپ کوئی بات مو سے نکالیں گے انشاءاللہ العزیز وہ بات آپ کی پوری ہو جائے گی یعنی کوئی دعا مانگیں گے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر کے لیے کسی بھی چیز کے لیے جو جائز آپ اللہ تعالی سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی بشرت یہ کہ کسی کا برانہ چاہیں کسی کے لیے برانہ کریں اور کسی کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنیں اور جو مریض ایسا ہو جو زندگی اور موت کی کشم کشمے ہو اور ہر طرح کے علاج سے مایوس ہو جکا ہو سات مرتبہ اس نادے علی کو بارش کے پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے انشاءاللہ العزیز سہت یاب ہوگا اگر گھر میں کسی جن پری کا سایہ ہو اور وہ معاملات میں خلل ڈالتا ہو تو پندرہ مرتبہ پانی پر دم کر کے گھر میں پانی کے چھنٹے ماریں گھر کے چاروں کونوں میں انشاءاللہ تعالی جن پری کا سایہ دفع ہوگا محبت کے لیے سنتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیا جائے جس کے سامنے بھی جائے گا انشاءاللہ العزیز عزت سے پیش آئے گا اور متی اور فرما بردار ہوگا کسی قسم کا بھی رنج و غم ہو اس اسم آزم کو بارہ ہزار مرتبہ روزانہ باوضو پڑھے بفضل خدا سب غم دور ہو جائیں گے اگر کسی کو اپنی طرف سے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہو یا بھیجنا مقصود ہو تو اس کے جاتے ہوئے اس پر نادے علی کو کم از کم سات مرتبہ پڑھ کر چپکے سے دم کرنے اس کی طرف تو انشاءاللہ وہ جو کسی کام کے لیے گیا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیابی کا پیغام لے کر آئے گا اگر کسی پر تحمد لگی ہو اور کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو تو چالیس مرتبہ ہر روز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تحمد سے بری ہوگا اگر کسی سے اگر کہیں سے کسی بات کا خط وغیرے کا جواب منگانا ہو اور نہ آتا ہو یعنی کہ کسی کی خیر خبر کا پتہ نہیں ہو تو عشاء کی نماز سے پہلے ان کی طرف موں کر کے پینسٹھ بار پڑھ کر پھونک مار دیں انشاءاللہ تین روز میں اس سائیڈ سے خبر آئے گی برائے رزق اور دولت حاصل کرنے کے گناہ ہونے کے اکانوے مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کریں چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور کائی پلٹ رزق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا چاہیے کہ تازندگی اس عمل کو ترک نہ کرے اور وقت اور جگہ کی پابندی رکھے جس جگہ روزانہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اسی جگہ روزانہ بیٹھ کے پڑھے بوجہ مجبوری اگر کہیں جائے تو مسئلہ ضرور ساتھ لے کر جائے اپنے جائے نماز پہ پڑھے چاہے وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر پڑھے اگر کہیں جانا ہو تو یہ اس کے لیے ہے اگر کسی کا کروبار نہ چلتا ہو دکان کی آمدنی نہ بڑھتی ہو تو اسے چاہیے کہ اسے پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ روزانہ پانچ سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھ لیں یعنی ایک تسبیح اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یعنی مقدمہ ہے یا کوئی ایسا کام اڑا ہوا ہے جو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ کامیاب ہوگا دشمن کو فرما بردار کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے اٹھارہ مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ دشمن کی جرت نہیں ہوگی کہ کبھی وہ بری نظر سے دیکھے کسی ایسی مہیم کے لیے پڑھنا ہو جسے جلد سے جلد کرنا آسان کرنا ہو تو نماز صلات الحاجات کی دو رکعات نیت کرے اور ہر رکعات میں بعد الحمد شریف سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھے اور اس کا سواب حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو بخشے اور اس کے بعد یعنی کہ صلات الحاجات کے دو رکعات نفل کے بعد ستر مرتبہ یہ ناد علی پڑھے انشاءاللہ اسی دن کامیابی ہوگی ورنہ دوسرے دن بھی پڑھے دوسرے دن کامیابی نہ ہو تو تیسرے دن پڑھے انشاءاللہ تین دن میں کامیابی ہوگی دشمنوں اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کے لیے نیت سے ہر نماز کے بعد دس بار پڑھ لیا کریں حضور پرنوٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اگر کسی کو چاہیے تو اس کو بھی چاہیے کہ کامل وضو کے ساتھ بعد نماز عشاء اول آخر درودشیف سو سو بار پڑھے اور پانچ سو مرتبہ ناد علی پڑھ کر سوئے اور باوضو سوئے انشاءاللہ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار دولت سے نصیب دیدار دولت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ اول عزیز تو ناد علی بیان کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اوناللک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بن ابوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس بھی مقصد کے لئے پڑھنا ہے اس مقصد کے پڑھنے کے لئے درود پاک پڑھتے وقت اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے تاک مرتبہ کم سے کم تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ ورنہ گیارہ دفعہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ حالعزیز جو بھی کسی کا اٹا ہوا کام ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا نہیں بھی کوئی کام ہوتا تو اس کی روٹین بنا لیں پڑھنے کی روزانہ اکتالیس بار پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھنے والے کی کوئی بھی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور میرے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے فیڈ بیک دیں کومنٹ کیا کریں کہ میرے وظائف آپ کو بتائے ہوئے کیسے لگے انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کیجئے میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ باق ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ